جبن تحریک انصاف کے لیے جیڈیشل کامپلیکس سے اچھی خبریں ایٹی سی اور ممنوع فنڈنگ کیس جو کہ بینکنگ کورٹ میں تھی وہاں ابوری زمانت منظور لیکن بری خبر کچہری ایف ایٹ سے جہاں پہ توشہ خانہ ریفرنس کا کیس تھا وہ نہیں پہنچ سکے سبتین بجے ان کو پہنچنے کی ڈیڈ لائن تھی اور اس کے بعد ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے ان کے جاری ہو گئے اور اب پھر ہائی کورٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ان کی زمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے سماکت کے لیے مقرر ہو گئی کس طرح سے دیکھ رہی ہیں مجموعی صورتحال کو اور زمانت جو ناقابل وارنٹ گرفتاری جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنا کتنا مشکل ٹاسک ہوگا انتظامیہ کے لیے دیکھئے معذرت کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیلیویجن کی سکرینز پہ عوام کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ کوئی بڑی غیر معمولی سی سیٹویویشن ہے اور جو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ملک ایسا بن چکا ہے جس میں طاقتور کے لیے قانون الگ ہے اور کمزور کے لیے قانون الگ ہے تو اس کی امنی تصویر ہمیں اس وقت جو ہے وہ اپنے ٹی وی سکرینز پہ نظر آ رہی ہے مثلاً نو بجے عمران خان صاحب کو پہنچنا تھا وہ آٹھ بجے لاہور سے نکلتے ہیں پھر اس کے ساتھ ان کے کارکنوں کو آنے کی اجازت ملتی ہے یا اکتھا کیا جاتا ہے اور اس کے پاس پھر وہ جس طرح اپنے مرضی پہ اپنی ٹائمنگ پہ وہ اسلامباد پہنچتے ہیں اپنی ٹائمنگ پہ وہ کوٹ سے پہنچتے ہیں اور اس کوٹ کا پھر ٹائم جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے جو بھی ہے وہ اب آپ سے سامنے ہیں اور وہاں بھی وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ابھی ان کے اگر زمانت مح بیٹھنا پڑے گا عضاوت بیٹھ جائے گی تو یہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے اس سے شکوا کیا جا سکتا ہے عضاوتوں سے شکوا کرنا چاہیے نظام سے شکوا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے ایک قانون سب عام لوگوں کے لیے جو ہیں وہ ایک قانون ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پرائم میسٹر ہے تو اس کے لیے الگ ہو جائے گا کوئی جنرل ہے تو اس کے لیے الگ ہو جائے گا کوئی طاقتور شخصیت ہے تو اس کے لیے الگ ہو جائے گا تو ایک طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ حالیت انہوں میں یہ بلکل اس کے یہ جو بیانیاں بار بار کہا جا رہا تھا کہ طاقتور کے لیے اور قانون اور خاص کر کے خاص کر کے امران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار اضافت دیتے ہیں کہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی ایسا کرے گی تو خدا ناقاض دانا اس کا بھی جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ کارٹنگا اس طرح کی وہ بار بار حدیث بھی سناتے ہیں اور وہ باتے کرنے ہیں اور وہ ریاست مدینہ کی بات کرنے ہیں تو ریاست مدینہ میں کون سا ایسا امیر ہے جو کہ جس کو جب عدالت نے طلب کیا اور خاص کر کے حضرت عمر کی وہ بات کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے دو کپڑے جو تھے ان سے پوچھا وہ حساب مانگا مجھے ہمیں یہ بتائیں آج عمران خان سے بتا دیں کہ یہ جو آج سیشن کوٹ کے اندر ہوا ہے یا ہائی کوٹ کے اندر ہوا ہے جس سپورٹ میں ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جنہیں غفیر آیا ہے ساتھ میں اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے کہ کیا کبھی اس کی پاکستان اسلام کی ہسٹری میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آئے ہوں سامنے اور جو ہے وہ پیشی اس طرح کی ہوئی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور عمران خان کا اچھا اسمہ پیٹی ہے کہ جانب سے تو یہ بات بار بار کی جاری ہے کہ جس طریق سے عمران خان انجرڈ ہیں اور وہ نہیں چل کے آ سکتے ہیں اور انتظامیہ کوپریٹ نہیں کر پاری بار بار یہ بیانات ان کی جانب سے دیے جارہے ہیں اور عدالتوں کا وقت اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے نا وہ بلکل ختم ہوتا جا رہا اور اس اس زمرے کے اندر اگر عمران خان جو ہے وہ پیش نہیں ہوں پاتے تو ان کو کیا ایک فیکٹس ہوں گے دیکھیں ان کو اگر ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تریٹس ہیں تو پھر انہوں نے کارکنوں کو کال سکنوڑی میں ابھی کشمیر ہائیوے سے ہی گزر سے آئے ہیں اور سارا رستہ بند ہے اسلامباد میں بارش ہو رہی اور جو پاکستان کے عوام اسلامباد کو جو ہے مقابلت رہے ہیں اس وقت وہ ایک یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے پرابلم جو ہے مقریب ہوئی ہیں اور آپ دیکھئے کہ پھر ان کو نہیں کہنا چاہیے سکارکنوں کو کہ وہ آئیں وہاں پہ اور ان کو ایک بلیوز کسی صدت میں لے کے آئیں اور پھر عدالت کو اوپر روب ڈالیں اور اس پریکچر بلٹ اپ کریں کیا عدالت میں وہ نہیں آسکتے تھے اکیلے وہ لہور سے اسلامباد رات کو بھی پہن سکتے تھے وہ صبح آکے اپنی آرام سے آدھے پونے ہٹھے کے اندر جو ہے وہ ساری ان کی ہو جانی تھی زمانتے ان کی ہو جانی تھی سب کچھ تو وہ یہ کام کر سکتے تھے مگر کیوں عمران خان صاحب نے یہ آپ کیا کہ وہ عوام کو بھی لے کے آئیں اور پھر وہ موٹروے سے آئیں پھر وہ ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جائیں تو یہ بہت ساری سوالات ہیں اور پھر ان کو تریٹس بھی ہیں خدا نہ خاصتا ہے کوئی ایسا ابھی اسلامباد پولیس نے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ سنٹویٹ کیا ہے ٹوٹر پہ بھی ڈالا ہے کہ مشتبہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اس میں ان کی اپنی جماعت کو اور خود عمران خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک طرف تو اپنی تریٹس کی وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطر ہے تو وہ لہور ہائی کوٹ میں نہیں پیش ہوئے اور آپ نے دیکھا وہ صبح سے لے کے رات تک بوٹ پھلی رہی ان کی راہ دیکھتی رہی انہوں نے کہا جی خطرہ ہے ان کی پارٹی نے کہا خطرہ ہے اور وہ نہیں وہاں پہ پہ پہنچے تائم پر اور ابھی پھر آپ دیکھیں کہ یہی چھوٹے حال ہے تو کیا عمران خان صاحب جب جب عدالتوں میں آئیں گے وہ اسی طرح سے جمعہ غفیر کو ساتھ دیکھے آئیں گے کل کو کوئی بھی سیاسی زمان جو ہے جب وہ آئے گی وہ یہی کام کرے گی وہ اسی طرح سے لوگوں کو ستھا کرے گی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن یہ دھاوہ بولنا جس طرح سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ کوٹس کو کی دروازوں کو توڑ کے نکلنا اور آگے کرنا یہ کب ہم نے یہ سے پہلے ہم نے نائنٹیز میں دیکھا تھا اور آج تک پاکستان مسلم لیق نواز اس کا جواب دیتی ہے تاریخ کی حدالت میں کہ یہ کیوں ہوا تھا کہ جب انہوں نے دیوارے پھلانگی تھی ان کے کارکنوں نے سپریم کوٹ کی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے موجودہ آلات پر تاریخ میں بڑے بڑے سوال اٹھیں گے آسمہ شیرازی نبید اکبر اور ریحان شیخ آپ تینوں کا بہت شکریہ